بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ادنان احمد آپ کا ایسٹرولوجر دوستو سب سے پہلے تو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا چاہتا ہوں آپ سب کی محبت اور پذیرائی کا بہت شکریہ بہت جلدی آپ نے ہمارے غیر مقبول چینل کو ایک مقبول چینل میں تبدیل کر دیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی آپ ہمیں اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ دوستو ہماری ویڈیوز کو فلیونٹلی دیکھنے کے لیے مستقل دیکھنے کے لیے بروقت دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں آج کے اہم مسئلے پر دوستو خواتین کا رشتہ نہ ہونا ہمارے معاشرے میں ایک اہم مسئلہ ہے رشتہ ہوتا نہیں یا ہو جاتا ہے تو برقرار نہیں رہتا کبھی استخارہ کا بہانہ بنا کر لوگ منع کر دیتے ہیں دوستو رشتے نہ لگنا اور لگ کر ٹوٹ جانا ہماری بہنوں پر بہت گرہ گزارتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور گھر میں ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے دوسری طرف والدین بھی ذہنی عذیت کا ذہنی کرب کا شکار ہوتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں مگر دوستو اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مایوسی ویسے بھی کفر ہے دوستو اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے جو بڑی سے بڑی مصیبت کو دور کر دیتی ہے ہم روزانہ پانچ وقت آزان میں سنتے ہیں اور ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت پڑھائے اللہ بہت پڑھائے مگر اس بات پر ہم بھروسہ نہیں کرتے بھروسہ کر رہے ہوتے تو مایوسی کا شکار نہیں ہوتے تو دوستو میری وہ ماں بہنیں جو رشتے نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لئے ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اسے کسرت سے پڑھئے میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ چند ہی ہفتوں میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ دوستو بہر سے سنیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو ہر فرض نماز کے بعد چالیس دنوں تک سورہ فرقان کی آیت نمبر چوون چالیس دنوں تک سورہ فرقان کی آیت نمبر چوون آیت نمبر ففٹی فور آیت نمبر ففٹی فور سورہ فرقان کی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے ہر فرض نماز کے بعد فجر چوار اصل مغربی شاہ فرض نماز کے بعد چالیس دنوں تک سورہ فرقان کی آیت نمبر چوون تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں دعا کرنی ہے دوستو نماز کی پابندی ضروری ہے نماز تو ویسے بھی فرض ہے مگر جب آپ کا کوئی مقصد ہو تو اس میں نماز کی پابندی ویسے بھی لازمی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو چندی افتوں میں بہترین رشتوں کی لائن لگ جائے گی دوستو یہ آزمودہ وظیفہ ہے یہ کوئی ایسی وظیفہ نہیں ہے یہ آزمودہ وظیفہ ہے اچھا دوستو یہ تو تھا وظیفہ اس کے علاوہ جو ایک کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعہ کے دن ہر جمعہ کے دن کسی ضرورت مند کو سو روپے یا اسی کے برابر کی قیمت کی کوئی چیز صدقہ کرنی ہے سو روپے یا اسی مالیت یعنی کہ سو روپے ہی کی جیسے سو روپے کا آٹا سو روپے کی کوئی کھانے کی چیز اسی ہی مالیت کی کسی بھی غریب کو صدقہ کرنی ہے لیکن جمعہ کا دن خطا ہونے سے پہلے اثر تک مغرب نہ ہو مغرب سے پہلے پہلے آپ نے صدقہ کرنی ہے ہر جمعہ کو یہ چالیس دن جو ہیں اسی چالیس دنوں کے دوران ویسے تو صدقہ آپ نے سارا سال کرنا چاہیے مگر یہ خاص مقصود وظیفہ ہے تو اس کا آپ اسی طرح عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام پورا ہوا تو دوستو یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ فالو کریں یہ عزمدہ وظیفہ ہے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے لوگ مجھے دعائے دیتے ہیں دوستو آپ کو بھی اگر اس سے فائدہ ہو تو آپ بھی مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمارے چینل کو اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی آپ کی محبت کی بہت ضرورت ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں پسند آئے نہ پسند آئے دونوں صورتوں میں آپ ہمیں فیڈبیک ضرور دیں آپ کا فیڈبیک ہماری لئے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کا دبائیے تاکہ آپ بروقت ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں اور آپ ہمیں اسی طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ نگے بان دوستو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے شکریہ